بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم صرف صبح پنجاب کے موسم کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین موسم کی بروقت اور درست اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ تازہ ترین تفصیلات کے مطابق صبح پنجاب کے وستی اور جنوب مغربی علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق چوبارہ گھڑ ماراجہ توبہ ٹیک سنگ گوجرہ پینسرا ڈجکورٹ سمندری فیصلہ باد کمالیا چیچہ وطنی ساہی وال نورشاہ سمیت اوکارا شیرگرڈ دیپال پور سمیت مختلف علاقوں میں کہیں گرہ چمک کے ساتھ تیز کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے چاندیک علاقوں میں موصلہ دھار بارش کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں اور اردگرد کے علاقوں میں بھی تیزی کے ساتھ بادل بننے کا عمل جاری ہے دوسری جانب حویلی لکاں پاک پتن شریف میہ چرنو نورپور تھالب بھکر ڈیرہ غازی خان اور ملہکہ علاقوں میں بھی ڈیویلمنٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا جس کی وجہ سے اگلے چند گھنٹوں اور شام رات کے دوران ان علاقوں میں بھی کہیں کہیں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے سرگودہ بھلوال اور ملہکہ علاقوں میں بھی شام تک بارش کے امکانات موجود رہیں گے جبکہ لاہور، ننکانہ صاحب، شیخوپورا، گجرات، خطہ پٹوہار، جہلم، چکوال سمیت دیگر علاقوں میں اکہ دکا مقامات پر بارش کا امکان ہے اگر چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کا حالیہ سلسلہ صوبے کے بیچتر علاقوں میں کمزور پڑ جائے گا اس دوران جنوبی پنجاب کے علاقوں، شمال، مشرقی پنجاب اور وسطی پنجاب کے بیچتر مقامات پر موسم، خوشک اور اکہ دکا مقامات پر بارش کا امکان باقی رہ جائے گا دس اکتوبر سے چودہ اکتوبر کے دوران شمال مشرقی پنجاب، وسطی پنجاب، خطہ پوٹوہار، مریڈاولپنڈی اسلام آبا سمیت ملیکہ علاقوں میں گرہ چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ مغربی سلسلے اور مونسون کی ملاب سے ایک مرتبہ پھر توفانی بارشوں کا امکان ہے اس دوران وسطی پنجاب سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہٹمس چانسز کے تحت اچھی بارشوں کا امکان ہے ویدر لیورز موسم کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں حاضر ہوں گے نئی ریپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ